بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آگا حیدر ہم لوگ ایک خانہ بدوش کی ایک چھوٹی سی بستی ہے یہاں پہ آئے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک بچی ہے کوئی پانس سے چھ سال کی جو اپنے پاؤں کے تھم سے جو ممز نکلے ہوتے ہیں وہ جب گلے پہ پھیرتی ہے تو وہ لوگوں کو شفا ملتی ہے اور جسے ہم کان پیڑے بھی کہتے ہیں پنجابی میں قانونے بھی کہتے ہیں ہم نے جو اسے سنا ہے تو سننے کے بعد ہم نے کہا کہ چلیں ہم اس پر پروگرم بھی کرتے ہیں اسلام علیکم یہ بچی آپ کی ہے یہ میری بچی یہ بھائی کا لڑک بیٹا ہے انہوں نے ادھر آئے ہیں بیٹی کوئی علاج اللہ نے بس سن لی ہماری یہ بس پھیج ہو جاتا ہے اس بچی سے کوئی لوگ کافی لوگ آئے ہیں کیا نام ہے بیٹا آپ کا شہد بانو یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے پاؤں کے انگوٹھے کے ساتھ جب گلے پہ پھیڑتے ہو تو لوگوں کو وہ جو کانپیڑے اور کنونے جو نکلے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں ہاں جی تو کتنے لوگ اب تک آپ کے بیٹا آپ ٹھیک کر چکے ہو دس بار دس بار اچھا یہ آپ بتائیں کہ یہ کتنے دفعہ یہ بچی دس بار آدمی آئے ہیں بلکل صفائے ہو جاتی ہے اور اس کے بعد لوگوں کو جیسے 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 آتے ہیں گاڑی والے بھی آتے ہوئے ہیں نہیں پتا کدھر رہتے ہیں کدھر نہیں رہتے ہاں بیٹا آپ کو جب بخار چڑھا تھا یہ کانپیڑے نکلے اور بخار ہوا تھا تو اس کے بعد آپ نے اپنی اس بچی سے آپ نے اپنا علاج کروایا تھا ہاں جی کروایا تھا کیا تھا اس نے اس نے وہ یہاں پہ گھوٹھا نہیں پونکا ہے نا وہ اس نے ایسے کیا تھا سات بار بسم اللہ کر کے پہلے ایک دن ایک دن کیا تھا تو فرق پڑ گیا تھا دوسری بار کیا تو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا ہاں دیسری بار کتنی دفعہ کرنا پڑتے ہیں تیسری بار تین دفعہ یا نہیں نا اینا ٹھیک ہونا پھر تیسری بار کرنا پڑتے ہیں اچھا آپ اس کی مدر ہیں ہاں جی اچھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو کیسے پتا چلا کہ آپ کی بیٹی کے یہ بسم اللہ جب پڑ کے گلے پہ یہ اپنے گھوٹھے کو یوں پھیرتی ہے تو اس کے بعد وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں میں صلی اللہ ایک طرف کو پتا لگ گیا اچھا ایک بچی چھوٹی جی بمار ہو گی اس کو گھوٹھا پڑے اس طرح کر کے مزاق سے کرنے گی تو اس پیز ہو گیا اچھا اچھے یہ مزاق میں آپ کو پتا چلا کہ اس نے ایک بچہ بمار تھا تو اس نے اپنے تو ٹھیک ہو گیا پھر لوگوں کو پتا لگ گیا پھر تیرے بم کر دی رہی جو ہے پورے یہ سمجھ لیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے نہیں نہیں چھوٹ نہیں کسو جھوٹ نہیں مارنا اس کے آپ پیسے لیتے ہیں نہیں کوئی پیسہ نہیں لیتے فری آپ کے خوشی نال کوئی چاہ سب دے جائے تو لیلیتی بچی ہاں بچی لیتی ہم نہیں پیسہ لیتے کسی خاص تاریخوں میں یہ بچی پیدا ہوئی ہے کہ اس بچی کے ہاتھ میں شفا ہے یا آپ کے خاندان میں کوئی اور بھی لوگ نہیں اور نہیں صرف یہی بچی پیدا ہوئی ہے ایک تو سیدھا بچہ ہاتھ لیا اے الٹا آیا یہ الٹا پیدا ہوگا ہے اور یہ اس کی کوئی پودائش کی تاریخ کوئی ہوگا نہیں ایسا نہیں ہمارے تاریخ کا نہیں پتا ویسے ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ہزار دو ہزار کا بل تو بن جاتا ہوگا اگر کسی کو بخار ہو تین دفعہ جائے گا تو ڈاکٹر نہیں ہم سے ہو سکا ہم لوگوں نے آپ کو دکھایا اس میں کتنی سچائی ہے یہ تو خدا جانتا اور یہ لوگ جانتے ہیں ڈاکٹر سب یہ جو ممز ہوتے ہیں جسے ہم کنونے بھی کہتے ہیں اور کانپیڑے کہتے ہیں یہ اکثر ہو جاتے ہیں تو اس پہ ڈاکٹر سب جب آپ میڈیسن دیتے ہیں کسی پیشنٹس کو تو یہ کتنے دن میں ریکاور ہوتا ہے کانپیڑوں کا جائے تک سوال پیدا ہوتا ہے تو یہ ایک وائرل بیماری ہے جیسے وائرلس نزلہ زکاں میں ہوتا ہے آپ کہہ لیں ٹھیک ہے وہ دو سے تین دن میں ریکاور ہو جاتا ہے اس وائرلس کا چھے سے ساتھ دن کا ٹائم ہوتا ہے چھے سے ساتھ دن میں پیشنٹ خود ہی ریکاور ہونا شروع ہو جاتا ہے انٹی پائرٹک بخار کے لیے ہم میڈیسن دیتے ہیں اور اس کے لیے بھی کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں ہوتی پرانی وقتوں میں لوگوں کے پاس اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ ہسپیٹل جا سکیں یا ڈاکٹر ساب کے پاس جا سکیں یا اپنی فیس دے سکیں تو وہ کیا کرتے تھے گاؤں میں ہی لوگوں کو کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں دم کروانا ہے تو وہ پھر جی ٹھیک ہو جاتا ہے یہ اس پہ بھی کہ آپ کا کوئی بلیو ہے دیکھیں یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ وائرل ہے وائرل انیس ہے تو دم یہ بیسیکلی اللہ تعالی کے کلام میں شفاہ تو ہے لیکن یہ ہاتھ لگانا پاؤں لگانا ایسا کوئی koncept نہیں ہے چونکہ یہ وائرل ہے اس نے خود ہی ریکاور ہو جانا ہے کسی میڈیسن ہم نہیں کوئی میڈیسن پرسکرائب کر رہے ہیں لیکن جو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کچھ لوگ ملے ہیں مجھے نہیں اصل میں یہ بیماری کے بارے میں لوگوں کو ٹھیک طرح سے اگاہی نہیں ہے پتہ نہیں ہے یہ ہے کیا چیز ٹھیک ہے وہ جیسے لوگ جیسے لگا رہے ہیں در اسی طرح سے ان کے پیچھے لگ رہے ہیں باقی تھوڑی کونسلنگ ہو پیشنٹ کے کہ یہ چیز کیا ہے کتنی دن میں کیا اس کا کرنا ہے تو لوگوں کو میرا حیال ہے ان چیزوں سے ہٹ جائیں گے ہمیں جس طرح انفرمیشن ملی کہ یہاں پہ ایک بچی جو ہے تھم کے ساتھ گلے پہ پھیرتی اور بندے شفایاب ہو رہے ہیں یہ پھر میں آپ سے کہوں گا یہ خدا جانتا ہے اور یہ یہ راز خدا کے پاس ہے باقی اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم وہاں نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ